جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلہ کی زندہ رہی سونے سے گھبر آتی رہی مومنین تشریف رکھو اور بار جڑے لوگ تشریف فرماؤ امام بارگرہ تشریف لہبو زاکرہ علی بیت جناب غلام با سدوی صاحب ممبر تھے موجود نے زاکرہ علی بیت حبیب رضا حیدری آونے گیتانٹ بھی انشاءاللہ آئیدی مجلس دیجن تو مرگے مربانی کر کے تے واپس امام بارگرہ تشریف لہبو استدائے تمام مومنین کے وقت دی کل پبندی کرنی کل آخری دن ہوئے گا تکل انشاءاللہ ٹھیک ساڑھے چھے بجے عالمی شرط یافتہ نوہ خان مرکبت خان میر سجاد میر صاحب ساڑھے چھے بجے انشاءاللہ مجلس پڑھیں گے ٹھیک سات بجے کامران بی اے صاحب ٹھیک آٹھ بجے سید زیغم عباد شاہ آفٹی بابوٹ شاہ مجلس سے ازادی زینتوں منگے اور پورے نو بجے انشاءاللہ کل جناب علی ناصر الحسینی آفتالہڑا وہ خطا فرمانگے کل انشاءاللہ مجلس دے اختضام تے تبوت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ برامد ہوئے گا مستوراتوچ اور اور عالمی شورتی آفتہ نوہ خان جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا کازمی برادران نوہ خانی انشاءاللہ فرمانگے خصوصی دعا ہے کہ سید مشتبہ حیدر عزوی صاحب آف قطر وہ پریشان نے خالق اکبر توڑے سب دیاں نام اکھاں دست کا محمد و اہل پیت محمد دست کا مولا اُنتیاں پریشانیاں دور فرمان اکوہ امین نعرہ تقبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیادیہ دشمنہ دلانت بے شمار پاک سیدہ دیکھا دلانت بے شمار میں استعداہ کریں گا بہترین پڑھنا لے شائرِ آلِ امران زاکرِ آلِ بیاد جناب غلام عباد صدوی صاحب کے اپنے مقصود انداز فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان فرمان برائی خوشنو دیئے محمد و اہلِ بیاد محمد بلانتر سراغات اللہ اللہ برائی خوشنو دیئے دعا خوشنو دیئے دعا خوشنو دیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن لے ولیک الہجت ابن الحسن صلواتک آلِہِ وَالَا عَبَئِهِ فِي هَذِهِ سَعَتِ وَفِي کُلْ لِسَعَ وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَا تُسْكِنَهُ وَرْضَكَتَوًا وَتُمَتْتِعَهُ فِي هَا تَوِيلًا یا رب محمد وآلِ محمد صلِعَلَى محمد وآلِ محمد وَعَجِّل فَرَجَالِ محمد یا کَشِفَ الْكَرْبِيًّا وَجِهِ الْحُسَنِ علیہ السلام اکشف کر بھی وَاکَرْبِ الْمُومِنِينَ بِحَقِّ اَخِئِقَ الْحُسَنِ علیہ السلام یا مولا ابل فضلِ اللَّبَّاسِ علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہمہ جلِ وَلِيِّكَ الْفَرَج الْحِي آمِن اللہمہ جلِ وَلِيكَ الْفَرَج الْحِي آمِن اللہمہ جلِ وَلِيكَ الْفَرَج الْحِي آمِن حُبِي علی رحمت اللہ بغضِ علی لانت اللہ بے شوار سلوات باجمات تلاوت فرماؤ علی محمد دی زوات مقدسات ذکر پاک دی قبولیت واسطے جتنے تشریف فرماؤ باوازِ بلند سلوات تلاوت فرماؤ سلی اللہ اپنے اپنے بیمارن دی شفا واسطے سلوات سارے تلاوت فرماؤ سلی اللہ سڑے وارثِ حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند تر سلوات تلاوت فرماؤ اللہ سلی اللہ محمد دی ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات وڈٹورایا بنیاندہ پر خلوص احتمام مہنجِ حقیرتِ ناشید بنیاندی نوکری خلا کے عالم اپنے پاک دربارج قبول اور مندور فرماؤں میرے کریم اللہ بینے ازبادشاہ بحقی محمد و اہل بیعت محمد مالک اللہ بانیاندے رزق بخت اور عزت اضافہ فرماؤں خصوصی التجاہ ہے سید مجتبہ اہدہ رزوی افکتر پریشانن میرے مالک ذکر پاک دے عزت دواستہ بنیاند بادشاہ انہیں پریشانی اضافہ فرماؤں میرے کریم اللہ بیمار مومنین نو صحت کلیتہ فرماؤں اصفہ عزت اور علاوہ دین جنہ دعا واسطے التجاہ کیتی ہے کریم اللہ پاک ذکر دواستہ جمعین سارے عزت دارن شفایہ فرماؤں بینے ازبادشاہ پاک ذکر دی ازد دواستہ کریم اللہ کسے علی و علی اللہ پڑھن نالے نوشہ اللہ کسے کمین دا موتاج نا فرماؤں لکھان تے کروڑان دعاوان دی اکدیم ملتے جا کرن لگا آمین سارے باوز بلندہ کھئے اس دور دیا اہم ترین دعا میرا کریم اللہ بینے ازبادشاہ پر و شعب زمانے ابتلادہ دور ہے میرے مالک اس نازک دور اس ساڑھے وارث حقیقی داجل ظہور فرماؤں اصرگنہ گرن سرکار ولی علیہ سربادشاہ ماندید نوکرہ شمار فرماؤں ایک سلوات باوز بلند تلاوت فرماؤں باوز ابتا نماز شروع اجازہ جناب واجب القدر تو اڈی بی جی آل محمد تو نے صدا آباد تشاہت فرماؤں لو بڑا سونا جا ذکر اس سلسلہ ذکر پاک دا تے جتنے آباب تشریف فرماؤں میں تو انو لکھا تے ہزارہ سمجھ گئے تے اپنے عشق دے نماز دا دو سترہ توڑی جوڑی چھ رکھن لگا تاکہ ماحول تھوڑا جا اس لائک ہو جائے جو میں کچھ جڑیاں گزار شاہد توڑے واسطے ذہن اچھ بڑھائی ہیں او توڑے تک پہنچا لما سلامت رو آل محمد تنوستہ رکھن چونکہ گداغر جا بندہ پاک سیندی پاک دیلیز دا ساری زندگی قدی زاکری دعویٰ نہیں باوجی کیتا اوکات انہیں سوالی بندہ تے دعویٰ کرے جڑدہ ہی نہیں گداغرہ بس میرے کشکولی عقیدت دے و جڑے قیمتی موتی نے میں تقسیم کرن لگا تو پہلا موتی میں توڑے جوڑی چھ رکھن لگا بغیر توزید بغیر کسی وضاحت دے لاح پر لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں توڑے میاری سماعتنوں میں جاننا بڑا پیارا جازوکے تے بانیاندہ دس ہونا خلوصے پیر محمود شاہ جی مالک توفیقات اضافہ فرمان جڑے جڑے ذمہ حصے پائیں جنہ نے اے توڑی عقیدت بولے گی میری ذاکری دا کمال نہیں ستر میں پہلے یا کیئے تے بندے تقریبا سارے بول پہ کوئی دو چار بندے جڑے رہ گئیں چلو میں نال لین لگا میں پھر آکھن لگا لاح پر لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں بیٹا میرا پتر میں ستر پڑی یہ سارے بندے بول پہ شاید لاح تو بچے پریشان نہ ہو جان لاح محفوظ دے ہوتے میں دس نہ چاہنا جڑی ہیں مقدر دی ہیں ستریں لکھی ہوئے ہیں وہ لکھیاں گئی ہیں تقیمیں لکھیاں گئی ہیں ستر میں آکھن لگا بھو بی شاہ جی ماحول شاہ جی انتہائی بابا جی محمود شاہ جی ماحول تبدیل ہو جائے گا لاح پر لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں ہاتھ عباس کے ہیں فیصل شپیر کے ہیں اے میارے توڑا اے سماعت دوڑی بھئی میرا سلام ہے دوڑی دے بھئی بسم اللہ کرو یا علی یا علی کیا کہنا توڑا بھئی کیا بات ہے توڑی سماعت بسم اللہ کرو توڑی ہیں زندگی ہوں سلامت رو مالک اللہ توڑی ترازی ہوں جین نہ ہو کریں جناب محلق دفع یا علی یا علی بسم اللہ کرو محلق دفع دو رادمہ بیسے یا علی آواز بلند نہیں ہوئی یاد رکھنا نعرہ وحی لگائے جو ہر دل عزیز ہے کیوں عشق علی بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو سلامت رو بسم اللہ یا علی یا علی بسم اللہ کرو جناب توڑی زندگی ہوئی جی میں نہ ہو کرا محلق دفع کھا جی چار شبان بشرت زندگی انشاءاللہ یہ تھے لالے موشے نو کرنا جناب انشاءاللہ بشرت زندگی ساری آذری ہیں اونگیاں لوح پر لکھے ہوئے چونکہ گارے میرا آذرومہ کے جناب توڑے کھل چار شبان حکم جو تقدیر کے ہیں لوح پر لکھے ہوئے حکم جو تقدیر کے ہیں ہاتھ عباس کے ہیں فیصل شفیر کے ہیں سلامت رو بسم اللہ کرو توڑی زندگی ہوئے محظمہ توڑی تراتی ہو سلامت رو لو محول تیٹھا سونا بن گیا جی میں نہ ہو کرا چاچا جی میں دمیں سونی سطر دے دیں نہ ہو دے دیں نہ جناب چلو تھوڑا جاوے کیے جو آج کس مزائی دی توانگال سنو نہیں ہے چلو تھوڑا مزائی جڑے پاس سے مطابقت رکھ دا ہوئے گا پھر وہ اس پاس سے زیٹو رہنگے ایک سطر میں اور پڑ نشانا اور اے سطر دے ہوتے تھوڑا جا مزاج میں تھوڑا اضافی اپنے نال لانا چاہنا نکتہ ابا کا تکرک جو ملا ہے تو کھلا جے لالے موسوے دے وچ سطر پڑھ کے تے پھر زاکر نو سوچنا پوے گا جو پتہ نہیں بندیاں نے میری گال سمجھی ہے نہیں تے پھر قابل تشویش ہے اے موسم دا اثر نہیں ہونا چاہی دا توڑا مزاج ایسا ہے سطر میں پھر پڑھ دینا اگر کسے بندے دے ایوان سماد تک نہیں ٹکرائی تو میں کوشش کرنا میں پھر آکنا جی بابا جی نکتہ ابا کا تکرک جو ملا ہے تو کھلا جے میں لفظان دی توضیح شروع کر دیاں توڑی سماد دی توہین سمجھنا میں میں نہیں سمجھ دا جو سمجھ نہیں ہے یہ سارے بندے نے سمجھ جائی ہو وکری گالے جو بندے موسم دی وجہ تو نہ بولا لیکن میں نے یہ یقین ہے جو سن رہے ہیں توجہ نال اے اینا پترانو نکے براونو میں بیٹا میں نکتہ ابا دے نیڑے ہویا نا تے ایک راز میرے تے کھلیا اور راز کیڑا کھلیا میں انہاں ہتھاں تے سلام کرنگا پیشگی اس ذرف تے سلام کر کے تے اگلے سفر تے جامنگا نکتہ ابا کا تکرک جو ملا ہے تو کھلا جسے لئے نیڑے ہویا تے کیڑا راز کھلیا نکتہ ابا کا تکرک جو ملا ہے تو کھلا اسم عاظم کی تحجت کو علی کہتے ہیں شاباش شاباش بسم اللہ کریں صدقے بسم اللہ کریں بیار ہے بھئی توڑا میرا سلام ہے توڑی سماعت ہے میرا سلام ہے جی بسم اللہ کریں بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سلامت رہو بسم اللہ کریں مالک اللہ راضی ہوں جی بسم اللہ کریں سلامت رہو اچھا چلو نکتہ ابا کا تکرک جو ملا ہے تو کھلا اسم عاظم کی تحجت کو علی کہتے ہیں بھئی کیا بھئی کیا کہیں سلامت رہو بسم اللہ کریں مہدو 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 راضی ہوں لو ماہول میدھا جی بسم اللہ کریں بابا جی محمود شاہ جی بس اے رستہ مل گیا ہوں تے بس میں لب لے میں جو ہوتا انہوں سنانے ہیں تے انہوں بس ہے بلکل قریب آگئے ہیں میں چار سطرہ تو انہوں دیکھے تے کسیدہ پاک ایک میں پڑھن لگا بلال قاظمی صاحب دیئے چار سطرہ یاد آگئے ہیں تو اڈا سونا مزاج ویک کے میرا دل میں دے جاوان اور فرماندن علی کا چہرہ لاحد میں اتر کے دیکھتے ہیں نا نا ہر بندے نال میں مخاطبہ جی بسم اللہ کہنا جیڑا روحانی تا عورتے حاضرے نا جی علی کا چہرہ لاحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جیڑے بندے کو دو چار چپ رہے گئے ہیں انہوں نے بولن لگے جی بابا جی علی کا چہرہ لاحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں کیا کہنا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی توڑی بسم اللہ کرنا سلامت رہے توڑی ہے زندگی اور سلامت رہے بسم اللہ کرنا بسم اللہ محمد جی اگلی سطر توڑی آستے علی کا چہرہ لاحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں اور نجات مانگے گی امت تو یوں کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں سلامت رہے سلامت آل محمد بسم اللہ کرنا توڑی ہیں زندگی بسم اللہ کرنا رکو علی سے ذرا جی جی نو کرنا ہزار دفعہ ہزار دفعہ پڑھ دیا علی کا چہرہ لاحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں اور نجات مانگے گی امت تو یوں کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں بسم اللہ کرنا آل محمد بسم اللہ کرنا توڑی ہیں زندگی سلامت رو آل محمد توانو وستہ رکھا لو ایک سطرے کچھ خیراتے ایک بڑی قیمتی جائی میری پاک سیندی میری جوڑی شے تے اینج دی خیراتے پہ میں ممبر تے کھلوتاں پہ انتظار چاہاں پہ قدوں پھر اس میں زائدہ کسیدہ اس میں آردہ منو ملے تے پھر میں توڑی جولی چھ رکھاں تے میرا خیالے پچھلے اشرے چوی تے میں اتھے کسیدہ نہیں پڑھ سکیا تے آج میں کوشش کرنا جو دو چار سطرہ توں نے سنالا چونکہ میرا مزاج ہے میں طالب علماء عدب دا تے جڑے چیرے میرے سامنے ہیں جڑے میں جنتے سامنے سبق سنا رہے ہیں عدب شناس لوگو پڑھے لکھے ہو تے میں کوشش کرنا جو توڑے مزاج انہ غلطی دیاں کو دو سطرہ میں پڑھ لما ایک سلوات بڑی سونے جی باوازے بلند تلاو ایک دفعہ پھر بھی باوازے بلند سلواتے لاؤ ملک اللہ رات میں ایک دفعہ پھر بھی محسوس نہ فرماو تے باوازے بلند تلاو بسم اللہ بٹا شاہد آج اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے اسے بندے کو دولت چوکی ہوئے تھے لوگ آزن ایدہ بخت بڑا اچھا ہے بڑا بیدار بختے بات بڑی ہی پیاری ہے تو اگر نوکر سطر دین لگائے میں دسنا چاہنا دولتنا البخت بیدار نہیں اگر نوکر دی سطر وصول ہو جائے نوکری تمام ہے اب ہم جو کہنے والے ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے بے ذر سے بوزر ہو جانا بے ذر سے بوزر ہو جانا بخت کی یہ بیداری ہے تو اڈے میار تے سلامیں یار بسم اللہ کرا مالک اللہ راضی امان بسم اللہ کرا تو اڈے اڈی اوکھی سطر ہوتے ایسی اوکھی سطر ہوتے دسونا بولنا تو اڈے ہی کام میں مالک اللہ راضی امان بے ذر سے بوزر ہو جانا بخت کی یہ بیداری ہے توجہ جناب دو ہتھ ذکر تینے میں بار بار پیانا روز روز سانو انجدے کسی جنہی لب دے اور اب پہلا شیئر ثبوت انہیں دےوے گا بخت کی یہ بیداری ہے نادر بادشاہ انہوں پتہ لگا نا جنابِ حور علیہ السلام دی پیشانی تے پاک سیند دیا تھا در مالے کئی سالم بات کربلات ہوں کئی سالم بات اس آقے تفعید قبر کھولو میں زیارت کرنگا اس رومال دی تفعید قبر کھولا میں گدا گرہاں تے میں سبق سنا رہے ہیں میری اوقات نہیں لیکن میرا حق بنے تے بندینا بات بڑی ہی پیاری ہے بخت کی یہ بیداری ہے ان پتہ لگا جنابِ حور علیہ السلام دی پیشانی تے پاک سیند دے ہتھاں در مال نادر باد شاکھیا تاویز قبر کھولو میں زیارت کرنگی ہے تاویز قبر کھولا تاریخ ڈس دیئے جسے لئے رومال اس ویکیا نا عیسیٰ کے تھوڑا جا حصہ میں نے چاہید ہے تبرکن میں بھی کھول رکھاں اس رومال پیشانی تو جدا کیتا اوہ پیشانی آل زخم جو سال لندے بعد تازہ خون جاری ہو گیا اور اتنا خون اتنا خون جو قبر بھر گئی علماء نے آکھا ہے رومال واپس بند وگر نہ خون بند نہیں ہونا اس رومال واپس بند دائے تاویز قبر بند کر کے ان سرانے آلے پاسے بیکے نہ پیرانے آلے پاسے اینج کر کیسے سوچن لگ پیا لوگاں آکھا پی تاویز قبر بند کی تا ہی تے ان پیرانے پاسے بیکے تے سوچ نہ کیے پیا تے حیران کیڑی گلتوں ہیں بات بڑی ہی پیاری ہے نادر بات شادہ ہے میں اسے گلتو حیرانا صدیوں بعد علی والوں کا خون لگوں میں چلتا ہے میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میرا مہترم میرا مہترم میرا نگاہ پہی ہے میں تو انہوں سبق سنا رہے ہیں تو اڈے کولن دعا لیں یہ مولاد عظیم شاعر بیٹھے سلامت رو بات بڑی ہی پیاری ہے حیران ہو گیا آدھے اسے گلتو حیرانا صدیوں بعد علی والوں کا خون لگوں میں چلتا ہے پیاری ہے خون لگوں میں چلتا ہے قبر میں ہے مقتول حبی بی قبر میں ہے مقتول حبی بی دیبلہو کا چلتا ہے اور نے یہ پیغام دیا ہے موت بھی ہم سے حالی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرا کیا بات ہے بسم اللہ کرا اچھا پھر پڑیئے نو کرا اگلی شیر بڑا خوبصور ہوتے یہ اجازت دیں دے ہوتے پھر پڑیئے نو کرا ہزار دفعہ لکھ دب جین نو کر ہزار دفعہ آدھے اسے گا تو حیرانہ سدیوں بات پیغام دیا ہے موت بھی ہم سے حالی ہے مالک اللہ رضی امان بسم اللہ کرام اور نے یہ پیغام دیا ہے موت بھی ہم سے اچھا ماتمی قبر چاہ گئے چھپ کر گئے نہیں میں غلط اکھے توجہ ہو گئی ہے چلو میں لفظ بدل لگا میں پہلے کہ ماتمی قبر چاہ گئے ہون میں آکھن لگا مسافر منزل تے پہنچ گیا بسم اللہ کرام ملائکہ تشریف فرماؤ انہاں کہ پہلے تے اینج سلام کیتا پھر سینے تے ہاتھ رکھیا اینج چمیا پھر پچھے کھلو گئے ماتمی دیا کھلی ہو ساکھا میرے نال وکھرا سلو کیوں میں تا سنے تو اڈتر رویہ کو جو ہوندہ تو ساکھ میرا سینہ چمیا ماتمی یاد کیوں نہ چمیا تینوں انعام بڑا بڑا ملیا بات بڑی ہی پیاری ہے ماتمی احران ہو گیا دا مینو کیڑا انعام ملیا جدا مینو نہیں پتا دونوں پہلے پتا لگیا ملائکہ آتن رضا بیئے تینوں کیڑا انعام ملائے دیکھ تمہیں انعام ملا ہے جان ملا کے پینے پہ دیکھ تمہیں انعام ملا ہے توجہو ہر ملا کے پینے پہ اے باق حسین نے ہن سے پہلے اے باق حسین نے ہن سے پہلے اگر تیرے سین پہ انگلی سے تہرے لکھی ہے یہ بندہ سرکاری ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام دیکھ تمہیں انعام ملا ہے یہ بندہ سرکاری ہے بسم اللہ کرام اچھا لو ایک شیر میں پڑھن لگا اے میں نے پورا یقین میں مرد کھلو میرے تو پہلے شاید اس موضوع تے کسے نے گال کیتی ہو پتہ نہیں کسے کیتی ہے نہیں اگر کیتی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن میں کرن لگا اچھا مالک اللہ راضی ہے وہ بھی شاہ جی ٹور گئے ہو اچھا چلو شیر توڑی ہے میں پڑھن لگا مالک اللہ تو بسم اللہ کرنا آج اندر نے ہو بھی جناب یہ بندہ سرکاری ہے توجہ جناب میں رکیا تھا جو میری بات ظاہینہ ہوئے چونکہ اس موضوع بڑا ضروری ہے اس دور بلخصوص بلخصوص اس گلدی لوڑ ہے میں مجلس پڑھ کے نکلیاں پیر محمود شاہ اور سرکار نے لفافہ میرے آتے جی دیتا میں نپیہ لے گڑی چھوئے گیا تھوڑا کسی نے آتے دے کر رک جاؤ میں کہ شاید پتہ نہیں کوئی مجلس لکھانا لائے یا کوئی بندہ ہے گڑی رو کی شیشہ کھول ہے سرکار حکم انہ کیا میرا نام بہلول پتہ نہیں ویسے یہ میری بندے میں زاکری کیتا ہی نہیں بابا جی میمبر تکل ہوتا وہ نہیں اپنا پروفیشنل جسرا کاروبار طریقہ ہے میں اپنا ہی نہیں ساری زندگی مالکان مو مطھے لگنے کہیں انہ کھا میرا نام بہلول میں پتہ نہیں کیڑا بہلول میرے زین اچھوی نہیں میں سرکار کیڑا بہلول بابا جی انہ کھیڑ دی چیتی بول گئے ہیں میری گلہ بھی کسیدیاں چلکھنے ہیں تم انہ بول بھی گئے میں کہ وہ بہلول انہ گڑی دروازہ کھول لے انہ پیرہ نوات لے انہ کہ یہ تھے نا لاؤ تب انہ کہ آتش کی یا میں کہ لفاف نیاز اللہ انہ کہ تم یہ بھی آکھ ہوئے جو میں این ہی لینی ہیں انہ کہ توڑی سا ہم نے جھوٹ کیوں بول میں آکھ ہی لینی بے شک نہیں آکھ ہی لیکن میں گل کر نہیں لگا یہ انداز ایک انہ کہ تو ہی لینی ہی لینی میں کہ جی میں آکھ ہے انہ کہ گل دا جواب دے جڑا ذکر کر کر کنے دا خرید دیا ہی میں چھپ گیا انہ کہ میری پاس میں جس جنت بی چھی ہے انہ فرمایا میری گال سن لائے تے ممبر تے کر سرکار کی فرمارین ذکریتہ ہے آل ابا کی اس کا مول نہیں دیر ہم ذکریتہ ہے آل ابا کی اس کا مول نہیں دیر ہم نو کر بین کر میرے جیسا نو کر بین کر میرے جیسا بیچ نہ ہے تو بیچ لو ذکر علی کو بیچ رہا ہے تو کی س رہا پیو پالی ہے پیغام پیغام جناب میرا حصہ میں نہ مل گیا خیر شیر پڑیا جائے خیر بابا جی لائی پہنچ ہی جانے کہیں جگہ پہنچ گیا تو پتہ نہیں کی کی میں سنو دا نہیں بیچ خیر بسم اللہ لائی مل اچھا چلو چلو طریق تے نگاہ ہمارو ایک شیر اور پڑی شام دا ملک ملک شام کسے نماز پڑھائی تے اسے نماز چھے بسم اللہ کوئی نہیں پڑی بندیاں پچھے پی جناب تُس نماز پڑھائی تے بسم اللہ نہیں پڑی انہا کہ جس دیارے دا میں سنیں بسم اللہ دی نکتہ سنین دا پاپ ای انہا کہ اس دیارے دا اگر میں بسم اللہ پڑھا تے میں وہی تھے تکلیف ہو جان دی ان ساڑھے چودہ سو سال پہلے جی گالے وہ تکلیف ہو دوں وہ تو ٹردی 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 پتہ نہیں کتھوں تک گئی اور میں ممبر دیکھ لو کہ شیر پڑھے لگا تفجیو کرے میں کیا کھڑا چانا پاگ نماز سے کہے لوگوں نے نکتہ با کو چھوڑے دیا پاگ نماز کہے لوگوں نے نکتہ با کو چھوڑے دیا آج نماز سے نام علیکہ آج نماز سے نام علیکہ کچھ نے ریس تو دیا جرم نیا کب آج ہے یہ تو نسلوں سے بیمار ہے سلامت رکھیں بی بی پاگ سلامت رکھیں سلوات با جماعت ایک میری طرف پڑھو نا جناب حکم دی تعمیل ہو جائے گی جناب پڑھ دینے ایک سیدھا اور پڑھئے جی جناب میسہ میں تمار با جی کے نمی جی خیرات ہے جناب میسہ میں تمار زمانہ اگدہ کھجور دا درخت جناب میسہ سولی تے لٹکے ہوئی لفظ سولی تے جناب میسہ تکلیف ہوئی گل سون کے میں اپنے اندازن سولی تے لٹکے ہوئے جناب میسہ میں تمار فراد دار تے نماز عشق ادا کر رہے میری نگاہ پہ میرا دل کی تا میں جناب میسہ میں تمار دی بلندی نو منزوم کرن لکھا میں لکھن دی کوشش کی تی کلم اٹھایا کلم دی آواز غلام بزدوی کی لکھنا چاہنے میں کہ جناب میسہ دی بلندی آواز اکیڑی بلندی میں کہ خجور علی کلم دی آواز خجور کنی کچھ ہی ہوئے کلم دی آواز پھر ضرف ایڈا چھوٹا تی نہ کار نانا ای بلندی نمی پھر کی لکھا کلم دی آواز جو لکھنا چان نمی بلندی لکھ میں مالکان دی پاک در بار دی وچ اپنا کشکول بلند کی تا میرا دل کی تا مالک کوئی خیرات عطا فرماؤ جیڑی پیلی ستر خیرات دی سورت چھو میری پاک سین امی نو عطا فرمائی وجناب می سم تم بلندی میں توڑی جولی چھو رکھن لگا سلوات دی سونی پرو دی سونی ستر توڑی نسیب بیسم نو ننشب ننشب نصیب بیسوں نو ایشے وے کے ناکی میں سرنوں اٹھا اٹھا کے میری ستر پہنچ گی جناب تا نصیب بیسوں نو ایشے وے کے ناکی میں سرنوں اٹھا اٹھا کے بیٹا میں ستر پڑی ہے جناب امیسوں میں تمار دا بخت اٹھا 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 ہے جنہوں ارشوی وے کھینہ تھے ارشوی اینج کر کے وے دا تے ارش میں تشبیح دے طورتے لائے وگرنا ارش کسے بندے دا نا نہیں میں دا سیابی انہ دا بخت بڑا اٹھا ہے تے انہوں مولا دے بڑے عظیم شائر بیٹھیں تے میں انہوں کلوں اجازت لائے کے تے گال کرن لگا میری اوقات نہیں جب پہلی ستر دس یہ نا بھی ایش یہ انہی بلندے تے ہاک بندے اگلی ستر بندہ تے سے جو اس بلندی دی وجہ کی ہے انہوں میرا دل لیں جو جناب امیسوں میں تمار دی بخت دی بلندی جو میک ہے نا جو عرش سرچوک کے ویند ہے تے انہوں ہاک بندے میں اگلی ستر دس ہاں جو اے بلندی دی وجہ کی ہے جو توڑا میزا جو چاہوئے تو میں کیا کھنا چاہنا ہاں بھائی نصیب میزوں میں جو ایش میں کے نا کی میں سرنوں اٹھا اٹھا کے اس اپنے سرنوں بلند کی تے انہی دی تر دی جھکا جھکا کے بسم اللہ کران تو آڈی زندگی ہوگئے مالک اللہ راضی امان اس اپنے سرنوں بلند کی تے علی دے در تے جھکا جھکا کے جدھوں جناب امیسوں میں تمار نوں لے کے جاندے پہنڈنا خجور دے کول جناب امیسوں میں فرمائے کہ میں رک جاؤ بندے رک گئے ایک سپاہی دے پاسے ہوئے کہ جناب امیسوں میں دے میں نوں چھوڑتے پہلے خجور نوں کان لاتے سونے ایک خجور آدھی کیے بھئی جیڑا بندہ گھروں امام زامن بن کیا ہے نا میں غلامبہ زدوی نال بولنا نہیں ادھے نال میری گال نہیں جنا نیت کیا ہے نا جب میں ذکر سونے جلے ہاں ادھے والش ہے اس بندے چھوڑے جناب امیسوں میں تمار اس سپاہی نے چھوڑے ہے جا کے اس خجور نوں کان لائیا تے خجور جو آباد آ رہی ہے علی علی حیرانوں کے قریب آ گیا ادھے میسم مندہ سے ایک خجور علی علی کیوں بھی کر دی ہے میسم آدھے آتھے نمیڈ سوا اے کیوں نہ علی علی کرے سمیر بھی زونہ اکس بڑھ کے علی علی دار کیوں نہ بولے سمیر بھی زونہ اکس بڑھ کے کیوں نہ علی علی دار کیوں نہ بولے میں اس شجر بھوں جوان کی تیویلا تکو سے پلا پلا کے میں اس شجر بھوں صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی جاں بات ہے انہیں وہ ڈازم لگا رہے مالک اللہ رہا نو کران میں بسم اللہ کران ہزار دفعہ ہزار دفعہ نو کران نو کران میں لک دفعہ کھا اس آکے علی علی درخت کیوں پیا کر دائے میسم آدھے آتھے میں نظام کیوں نہ علی علی کرے سمیر میں زودہ جبنگے علی علی دار کیوں نہ بولے میں اس شجر بھوں جوان کی تیویلا تکو سے پلا پلا کے بسم اللہ کران مالک اللہ رہا بسم اللہ کران محمد رہا بسم اللہ کران میں اس شجر نو جوان بسم اللہ کران مالک اللہ راضی ہونے میں ہزار دفعہ کھا بسم اللہ جناب آو جی ملنگ دی نیاز توڑا کیا بسم اللہ ایک تھی اے منہ دیو جناب اے اے بڑی بڑی نیاز مالک اللہ راضی ہون نو کران ہزار دفعہ آدھر ساتھ سای میسام درخت علی علی کیوں پیا کر دائے میسام آدھر سام کیوں نہ علی علی کرے زمین میسو درخت مائے کے علی علی دار کیوں نہ بولے میں اس شجر نو جوان کی طے ولادہ کو سر پلا پلا کے بسم اللہ کران بسم اللہ کران مالک اللہ راضی ہون بسم اللہ کران ولادہ کو سر پلا پلا کے توجہ جناب جی جی راج نہیں پیا ہوندہ اگلا شیر دو میں سونا ہے ولادہ کو سر پلا پلا کے ممبر تے میرا واللہ با خدا ذکر تے آتھے اے شیر وکڑن تونوں کی تے لے جانگے ولادہ کو سر پلا پلا کے میں ماتمی دی ماں تو پوچھے آتھ جوڑ کے میں کہا ماں جی تسی ماتمی دی ماں ہوں تو میری بھی ماں ہوں میں نے تسو تے صحیح پتر کی میں پالے جو ایڈہ سونا ماتمی بڑھے ہیں اس پتر دی پر پر رشکی میں فرمائی نے جو ایڈہ سونا غلامبہ صدفی دی ہیں کروڑ سترہ ہوں نا تو میں اے ستر تو واردیاں جڑی ستر میں ہوں تو اڈی نظر کرنے لگا ولادہ کو سر پلا پلا کہ میں کیا کروڑ سترہ ہوں نا تو میں بھائی جان قرآن دی کہا سمیں بابا جی میں واردیاں ستر تو جڑی ہوں پڑھنے لگا ولادہ کو سر پلا پلا کہ میں کہا ماں جی پتر کی میں پالے آنے ماں دی آڈ عزام میں وہ ترکی میں پالے عزام کروڑ وفاد دیوے اپنے لونہ لکھوں نہ بالے آردگیاں یار سترین دو وڑی پہ ستر ہی کوئی نہیں ہوں دینا بسم اللہ حرام کیا بات ہے بسم اللہ حرام بسم اللہ حرام مالک اللہ بسم اللہ حرام تو آڈی زندگی ہوگئے سلامت رہو بسم اللہ حرام بسم اللہ حرام نوکران نوکران چلو جنہ بندی تک پہنچے نہیں عزاد گھر وچ ماں دیئے عزاد گھر وچ وفاد دیوے اپنے لونال کیوں نہ بالے وجہ کیلئے مہنوکی میں پالے ماں دی ہاں بھائی عزاد گھر وچ وفاد دیوے اپنے لونال کیوں نہ بالے عزاد گھر وچ وفاد دیوے اپنے لونال کیوں نہ بالے مہنو میسوں میں دا جکے تیغ دیوی کلمہ پڑھا پڑھا کے مہنو میرے یار توڑے حد تھا سلام ہے میرا یار کڑا کیا کہنا یار جڑے غدیری کلمہ تے بولے میرا توہنو سلام ہے بھئی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام مالک اللہ راضی احمد بسم اللہ کرام توڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کرام مہنو میسم مزاج گیت ہے غدیری کلمہ پڑھا پڑھا کے اچھا چلو ایک شیر اور دے جاؤں سجاد شاہ جی بندے مولوین وادن ڈاس آنو حسین بادشاہ کیے کتابان چل اب دن حسین بادشاہ کیے مہنو نہیں پتا اس شیر نو کس میارت ہے تُسا سننے مہنو نہیں پتا یہ دباد مہنو کی پڑھنا پوے گا سوچنا پہ جائے گا مولوین تو پوچھ دن حسین بادشاہ کیے کتابان چل لب دن حسین بادشاہ کیے وضاحت نہیں توڑی کوئی نہیں شیر اکھن لگا جدا ہوئے آؤ وصور کر لیا جائے میں ایک اکھن لگا جدہ مدائی دی بات ہوئی وصور کر لیا جائے میں کیا اکھنچانا نا نا ریانہ روایت آجوں حسین لب دن بسا یا نا 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 انج نہیں انج نہیں حق کے نہیں یہ ڈی وڈی گالتے میں ضائع ہوں دین ہی نہیں بسم اللہ کہا نا راویاں نا روایت آجوں حسین لب دے بس آئے تانچوں سلامت رو مکمل کرنی چاہنا ہاں بھائی نا راویاں نا روایت آجوں حسین لب دے بس آئے تانچوں حسین کیا ہے پاک سرور ڈسا یا سجدہ فدا فدا کے حسین شاباش صدقے بھائی صدقے شاباش شابان کریں گلی گلی علی گلی 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 لالی گلی حسین کیا ہے یہ پاک سرور ڈسائے سجدہ ودا ودا کے ترے شیر پڑھیں پاسے ترکھ دیو چوتھا لے لو ادھے باد نوکری تمام ٹھیک ہے بابا جی راضی ہونا جی تین شیر میں کے پاسے ترکھ لو چوتھا شیر سامنے صفین دا میدان سرکار پاک امیر کائنات جناب غازی عباد سرکار جناب مالک کے اشتر جناب مالک نے ہاتھ جڑیں پاک امیر کائنات اگے اے دو گلنہ سن لی ہیں تو اڈا ہاں ٹھر جانے ہیں شیر دا لطف وکڑا رہ جائے گا جناب مالک ہاتھ جڑیں ازاں مولا میرا دل چاند ہے تو اڈے پتر دے ہاتھ جتو اڈی زلفکار ہوئے مولا اے تھے نال نیزہ بھی ہوئے تیر کمان بھی ہوئے مولا گوڑی تے سوار ہوگے تو اڈا پتر میدان جائے پتہ لگے علی دہ پتر آ رہے ہیں پاک امیر کائنات گل سنی مولا مسکرائے لیکن مسکرہ ہٹائی مانی خیز انہوں جیدی گل ہوئی وصول کر لیا جہای شاید ہر بندے وہاں سے نہ ہوئی علی بادشاہ دے نوکر دے رہا ہیں لیکن میرے مولا دے خاص نوکر ہو دے آئیں جڑے علی بادشاہ دے اشارے سمجھ دے قرآن دیکھا پیر محمود شاہ جی پوری زندگی در لطف میری دوتھیں نگلان دے وے چھلے جو نال ایتھے ہانٹھا در روے گا خاص نوکر ہو آئیں جڑے اشارے سمجھ دے آئیں جنب مالک خاموش ہو گئے ہاتھ جوڑ کے آئیں مولا میں کوئی گال غلطہ کی ہے جو توڑے پتر دے ہاتھ جزلفکار نیزہ آتیر کمان گھوڑے دے سونی سواری علی بادشاہ فرمایا مالک کالینج نہیں میرے پتر ہتھیارہ نال نہیں میرے پتر اپنے لاؤ نال سونے لگ دے میرے پتر اپنے لاؤ نال سونے لگ دے میں بالکل نہیں آکھنا جو انہوں سمجھا یہاں دے ہوتوں دی لنگی میں کہا دے انجدی ہیں گلنا کی تھی نہیں یہ تھے بیندہ یو جنہوں سمجھا ہوں دی یہ نال سمجھا دی جہ گئی نہیں ہاں میرے پتر اپنے لاؤ نال سونے لگ دے جنب مالک خاموش ہو گئے پولا پھر توڑے بیٹے اب آتیر ہاتھ خالی میدان جائے کہتے ہتھیار کوئی نہیں علی بادشاہ فرمایا مالک یاد رکھ میرے اب آباس دی ساری شجاہت اے دی پیشانی دے وچ پڑ گیا میں فضائے لے دو وڈی گالی میرے کول کوئی نہیں میری زاکری جی دو وڈا لفظ کوئی نہیں میرے اب آباس دی ساری شجاہت اے دی پیشانی دے وچ اے دی پیشانی دے وچے اے تھے جنب مالک انہوں چھپ کر گئے قدمہ تھی ہاتھلا کہتے ہیں مولا انہوں میرا جگر پھٹ جائے کہ ہم انہیں دس ہو یہ توڑے پتر دی شجاہت اے دی پیشانی چی ساری مولا اے دی وضا حد فرما دے مولا فرمایا میں انہیں پتر نگال کرن لگا تو وچے مالک اپنے سوال دا جواب لب لیں جکا جکا کے وکھا وکھا کے پاک امیر کائنات جنابی اباس کو قریب بولائے سینے نہ لائے متھا چم کے جناب غازی اباس دے پاسے ویں گے امیر کائنات کے فرما رہے ہیں نہ تیگ نیدہ نہ تیر بل کے جب انہیں اپنی چوپا کے غازی نہ تیگ نیدہ نہ تیر بل کے جب انہیں اپنی چوپا کے غازی دن پیود دشمیں مکاوی سنگتیں خودائی دیور وکھا وکھا کے دن پیود دشمیں مکاوی سنگتیں خودائی دیور بسم اللہ بسم اللہ دن پیود دشمیں مکاوی سنگتیں خودائی دیور وکھا وکھا کے چوکھا مانا علی دیا دیا نویسے علمالِ عباس تے بس عزدہ دارو بڑا سونا ذکرِ فضائل سنے یا ایک لفظ نال توڑی یا کھا وز پین ایک کرمی تے تر سے میری پاک سیندہ توڑی تے چوکھا مانا اس علمالِ بادشاہ تے اچھا چلو ممبر تکھل ہوتا ہے ایک لس میں آکھ جا ماں جدو وس دیئے ہی نا میری آلیہ سیندہ لالے موسے آلے ہو انہوں میں نے دکھ لگ گیا ہے میں لفظ رکھے کہتے وس دیئے ہی سیندہ تے بندے بولے نہیں انصاف نالتا سو جدہ وس دیئے ہی تے پھر کائنات تو سونا نہیں وس دیئے ہاں وس دیتا آئی نا میری سیندہ تے وس دیئے ہی نا سیندہ وطن تے تے اپنے ویرانوں ویکھیا تے سیند دو دعاویں مگ دیئے ہی نا اگر اے دو دعاویں تو سا سونا نہیں آتے شاید ایت ہی میری حصید نوکری تمام ہو جائے گی جس سے لے حسین بات چاہتے وس دے ویلے اپنے ویر حسین دے کانتے نگاہ پاؤں دیئی نا تے بی بی بطن ہوتے اے اینج دعا دے ہاتھ بلاند کریا تے بی بی روکیا کیا حسین انشاءاللہ جر دیں جی میں بھئی سونی ہائی کیتی نے اگلے فکرے تے میں نے پورا یقین ہے سارے بندیاں دی بیواس ہائی نکلے گی حسین دے پاسے بادشاہ دے پاسے ویگ گے تے روکیا کیا حسین چرتا ہی جی میں تے جڑا علمالے ویر دی کانتے نگاہ پاؤں دینا او سے لے بی بی رو پاؤں دی تے روکیا کیا شاہ اللہ میں انتا ہی جی ماں جائیں تے ہی توں جی دارا ہوں مرحبا 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 ہی جاں کے بڑھنے دے یار صدقے جاں وہاں شریف لوگو تو شریفان شریفان دے درد ہوندے میں بسم اللہ کراں عزدار بیٹھو ناش مکانیوں بزرگ فرمیندن جو مجلس اٹھ بہ کے دو قسم دے بندے نہیں روندے پوچھے گا بابا جی کون کون ان آکھا پہلے تے او نہیں رو سکتا جڑا امیر بان کے بیٹھا ہوئے تے محمود شاہ جی دو جاں انہ نے آکھا او بندہ کدے نہیں رو سکتا جس نو آلیہ سینڈ دی چادر دی کی متہ اندادہ صدقے جاں وہاں تے غیر جی بسم اللہ کرنا غیرت مند بندہ روندے چادر نو میں کہا غیرت مند بندہ چادر نو روندے جس علماء لے بادشاہ تے اڈا مانا زیادہ نہیں دو یا اترہ منٹچ ایک وین کرن لگا اسے اب باس دے شجاعت زین اچھ رکھیا جی تے ایک وین میں کرن لگا شاید اگر ہے فکرات چار سترہ پہنچ نہیں ہے تے اگے میں پڑھنا ہی کوئی نہیں ادھا پیاں ایک شمر نے تنزیہ گل کی تی تے عباس دی لاش پہ آکے بے غیرت آدھے اٹھیوے کھباس میں چاہی کھڑا ہاں تیری سینڈا برکا لاکے تیرہ ہاتھ سینے تے کیوں نہیں آیا یار ایک منٹھائر دیو تو تے مگانی ہے یار گھرونیت کیا ہے نا ادھا دار بیٹھے بسم اللہ کرنا صد کے جاں ہاں بڑے آرام نال اچھا میں نو کراں چلو انڈیا ہاں کو بنا دا ہی جنے بندے رہ گئے انہیں نار لاما آدھا پیاں ایک شمر نے تنزیہ گل کی تی تے عباس دی لاش تے آکے بے غیرت آدھے اٹھیوے کھباس میں چاہی کھڑا ہاں تیری سینڈا برکا لاکے اگنی سترہوں کیے اے آدھے جیڑا وطن دو تینو گینے آیا ہاں جرنے لباس بنا کے بے غیرت آدھے ذرا وے قسائی انہوں چاہی کھڑا ہاں او دیا زلفا وے چاہتے پاکے انہیں حق بندہ ہے یار صدقے جامعہ میں بسم اللہ کراں اچھا انہیں حق بندہ ہے جی میں نو کراں تو اٹھا میں غلامہ میں لکھ دا فاکھاں اچھا سارے روندے بھی آؤتے ایک گال دا میں نے جواب دیو جو ازان جی ازان ہندی ہے سارے سنیئے اے ہتھ جوڑ کے روندے بھی آؤتے میں نے جواب دیو جو ازان دا مقصد کی ہے جو بندے آؤں تکی کرن کھانا کھان نماز پڑھن ان جینا آکھے نماز پڑھن منو واجب نہیں او جب انہ دی ہائے نکلے گی ازان ہوئے تو مقصد اندھائے جو بندے آمندے پڑھن نماز کوئی کیڑے مسلک نال میں جی میرا کوئی اہل سنت براہ بیٹھے نے تمہیں ہاتھ جوڑ کے ڈسن لگا جو اے وجہی جو اصمامات بینا نال لیکتے آئے کر کے رونے آؤں ازان دا مقصد آؤ دے پڑھئے نماز جدہ قیدی شام چگینے وہ پانچ وار نماز دکٹھ کر کے پیو پتر نو مار دے رہنے وہ نہیں آیا جی تھی ہائے بولند نہیں ہوئی یار صدقے جامعہ صدقے جامعہ ہی جہاں میں بسم اللہ کران صدقے جامعہ جی بسم اللہ کران اے حق بندے نا ممبر تکھلو تو میں لکھ دفعہ ہاتھ نہیں جوڑنے تو ساں حکم کرو آدھا پیان گیا مقصد بدال ازان دا جدہ قیدی شام چگینے وہ پانچ وار نماز دکٹھ کر کے پیو پتر نو مار دے رہنے اگلا فکر آؤں کھائجے معافی دین دیو تھے میں پڑھنا ہوتے گھار لوٹ کے پھین برام دا وط خیمے سار دے رہنے روئے نہ ایہ در دے جے کمان رج کے آئو نہیں چایا انہوں سانگتے چاہ دے یا حسین جی کر آؤں جی کر آؤں جی کر آئیں جہاں کھ بڑھن دے یار چریف ان مقان دے بڑھن دا اچھا سارے نہیں تلئی زیادہ نہیں زیادہ نہیں صرف دو یا چار منٹ میرے پاس سے ویکھے میں بسم اللہ کر آؤں میں نو کر آؤں میں لکھ دا فاک اے دو وڈہ تے مسائے بھی کوئی نہیں سیدہ دے لفظ وطاک ممبر تے کھلو تا اس ستر دا صدقہ جی بے اولاد جھولی ہیں مولا پتر رتا فرمائیں اے دو وڈہ مسائے بھی کوئی نہیں جے کمانے رج کے آئیوں نہیں چایا انہوں سانگتے چاڑ دے بسم اللہ کر آؤں بسم اللہ کر آؤں ہوگی میرے حیثید نماز مل گئی خیرات دو یا دو منٹ میرے پاس سے ویکھے مک گیا کربلا تو شام دا صفر نہیں میں لفظ وطاکھن لگا جی میں حق بڑھن دا ہی نا اس ستر دے ہائے کرن دا اجی ہائے ہوئی نہیں میں کھے مک گیا کربلا تو شام دا صفر ممبر تے کھلو تا ازداروں مکانیوں نراض نہیں ہونا میرے بددے ہاتھ ویکھے جی میں پھر آخن لگا اس تو وڈہ مسائے بھی کوئی نہیں میں کھے مک گیا کربلا تو شام دا صفر اے ہر بندے نے ہائے پتہ کیوں نہیں شاہی کیتی بابا جی ہر بندے ہائے اس واسطے نہیں کیتی شاید ہار بندے تے ذہن اچھ نہیں چلو میں وضاعت کر دیاں کربلا تو شام دا صفر سوکھا نہیں مکا کتنا اوکھا مکہ اشارہ کراں بے واس تیری آئے نکلے گی ایڈا اوکھا مکہ جتھوں علی دی دی ٹھوم دی آئیے پچھے کبران بڑھنے آئیے صدقے بھائی صدقے بھائی آکہ یار اے ہی تیرے مزاج ہے نیتیو نواد بسم اللہ کرام جتھوں ٹھوم دی آئیے پچھوں بولو کبران بڑھنے آئیے کوئی تیووے کا جڑی ہائی نکلے گی کدی گار بے کے دیاں کو لو پوچھیں پیکہ ویڑا ہوندہ ہے پیکہ محلہ ہوندہ ہے پیکہ شہر ہوندہ ہے کوئی مقدر علی آخوستے کی سطر ہوتے کوئی مکانی عزتار بڑا قدیمی مرفتل آئے کرے گا پیکہ ویڑا ہوندہ ہے پیکہ محلہ ہوندہ ہے پیکہ شہر ہوندہ ہے بکری دی علی دی دواتری قسمت سینڈ پاک جدہ پیکہ قبرستان کربلات و شام بڑھنے ہیں بسم اللہ کرنا بھئی بس موگی میری پڑھائی زیادہ تو زیادہ دو سطرہ کیونکہ تھوڑا جا لکھنا میں کدے کدے دوڑا بھی لکھنا دی کوشش کرنا ایک سطر آگی ہے چلے میں پڑھ جاواں میں کہا موگی اکربلہ تو شام دا زفار آگے شام نہ ہوئے شام تینا رولن آئے لی دیا اس دانی ہے نہیں وہ ڈاڈر لگ دائے میرے بدے ہتھ ویک ہے آگیا بازار موک گیا بازار آگیا دربار لالے موسیٰ دمکانی امینو قرآن دی عزت دی کا سمیں ایڈا سوکہ موکہ نہیں جیڈا سوکہ میں پڑھ لیا یہ تو تسا سن لیا ایک لفظ میں پڑھنا ہے زیادہ نہیں میں سطر پڑھنی ادھے منٹ دے بعد میں ممبر چھوڑ جانے میں کہ آگیا دربار معافی دیا جی میں ڈردہ پیانا تو اڈکولوں صدات ازام میں نے اجازت دیا جی میری سیند تو سن بھی اجازت دیا جی میں لفظ پڑھ لما انہ موکانی انہوں دے لما ساری زندگی درون دا سمان میں کہ آگیا دربار کوئی آدھے نو گھنٹے گھڑیاں رہیان کوئی آدھے سولہ گھنٹے کوئی آدھے چوئی گھنٹے ہی تے قرآن تے میرا ہاتھیں نہ میں نو گھنٹیاں دا پتائے نہ میں سولہ دا پتائے نہ میں چوئیاں گھنٹیاں دا پتائے اتنی دیر کھلوتی ہیں رہیان جیڑے کرسیاں تے ہائین او تھاک گئین تیرے ہاتھ سینے تے کیوں نہیں آئے یار تو تے مکانی بیٹھے نا ساتھ میں جاؤں بسم اللہ کرنہ زیزادہ جی بسم اللہ تیری سوچ تے پہلے ممبر چھوڑ جاؤں گا میں کہ جیڑے کرسیاں تے آئین او تھاک گئین اللہ لانت کرے یہ تخت اتے بیٹھے یہ دہاتی چاہیے مثل اس پہلی سطر پڑی حسین ابن علی شہید کربلا میں نے معافی دیا جی لفظ شہید شاہ جی میں آکھ ہے اس نہیں آکھیا اس کو جہو لفظ آکھیا او میں نہیں آکھ سکتا میں عدب نال پڑھنے ہی نظر تین و روان آستے میں بے عدبی نہیں کرنا چاہتا اس اگلی سطر پڑی ابباس ابن علی شہید کربلا سطر پڑھائے سطر پڑھائے واتے کہ سطر ایسی پڑی اس جڑی ہیں رسی ہیں چاہنا او تھر اپ گئی ہیں بس اس سے سطر تے میں چھوڑن لگا او سطر پڑی اس علی بن الحسین اسیر شاہ جڑھائے سطر پڑی اس تے مسل رکھی اس تھلے تے خبے پاسے وے کے شمر دے پاسے وے کے اللہ تیرے تے لانت کرے میں تینوں آکھیں حسین دی نسل مقادے آدھے علی ناندہ حسین دا کیڑا پتر جڑا جیندہ شام اچھا گئے ہووے مکانی تے او دیہائی نہ نکلے وہ ہوئی نہیں سکتا جڑا آکھیں جو کیڑا علی دا علی ناندہ پتر حسین دا جڑا جیندہ شام اچھا گئے اس وے لے شمر اندے پاسے حس کے آدھے اس علی ناندے پتر نو قسم چوا اے کوئی جیندہ جڑا دو وارہ کیا جیندہ جیندہ اس وے لے حاکم اچھا اے کتے آتے نوا کئی نسل مقا اے سجاد جیندہ میرے دربار کی میں آگئے ہووے ماتمی تیری حائی نہ نکلے اس وے لے شمر حاکم دے پاسے نٹھائے حق المار کیا دے باوے شام توڑی اچھا سفر کرایا اے دیم میت نو توق پوا کے کتا آدھے میں قتل سجاد نوکار چڑیا اے دیم آدھا برکا لاکھے جڑا آدھا شام نہ ہووے